نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں مونیکا آئیے نزے ڈالتے ہیں آج یعنی کی چودہ اکٹوبر دوزار اکیس کی خاص کرو پر راجستان میں ریٹ اور پریس سو انسپیکٹر بھرتی پرکشہ میں نکل گروہ اور پیپر لیگ کے معاملے سامنے آئے تھے ایسے نکل اور پیپر لیگ پرکرانوں کے چلتے پرکشہ ایوجید کروانے والے بورڈ اپنی ساکھ ہوتے جا رہے ہیں ایسی آشنکاؤں کے بیچ 2324 اکٹوبر کو پٹواری بھرتی پرکشہ ایوجید اس پرکشہ میں راجستان کرمچاری چین بورڈ کے پاس ہے بورڈ کے ادھیکش ہری پرساد شرما نے کہا راجستان میں ہونے والی پٹواری بھرتی پرکشہ میں نکل کی بلکل بھی سمبابنا نہیں ہے ہر پرکشہ کے اندر پر ویشک سے لے کر پولیس جوان چپے چپے پر نگرانی رکھیں گے اس کے ساتھ ہی پرکشہ سے پہلے ہی ہماری ٹیم لگاتار نکل گینگ کی جانکاری جٹا کر پولیس اور سپیشل آپریشن گروپ تاکی چپل گینگ سے لے کر پیپر آؤٹ کرنے والوں کو پرکشہ سے پہلے ہی پکڑا جا سکے اس کے ساتھ ہی اس بار ہم نے پرکشہ کے اندر پر نئی بیوستہ لاغو کی ہے اس سے نکل اور دھاندلی کو پوری طرح روکا جا سکے گا اس کے ساتھ کسوے میں بدھوار دے رہا تھا گیات لٹیروں نے جویلر سے لوٹ کا پریاس کیا دکان سے گھر جا رہے جویلر کو بیچ راستے روکا پسٹول دکھا کر ڈرائیا اور سر میں ڈنڈے سے چوٹ مار کر بیک چھیننے کا پریاس کیا وہیں جویلر نے بدماشوں کا ڈٹ کر سامنا کیا پر بندگ دکھانے پر وہ بدماش پر جھپٹ پڑا اسے چھینہ جھپٹی میں سے ایک بدماش نیچے گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی انہیں جویلر پر ڈنڈے سے حملہ کر دی وہیں بدماشوں نے جویلر کی سکوٹی پر ٹنگا بیک چھیننے کی کوشش کی لیکن جب سفلتہ نہیں ملی تو گھبرا کر بھاگ گئے اور اس کے ساتھ راجستان میں چونتیس مہینوں میں ہی ساٹھویں بار آئی اے ایس کے تبادلے ہوئے ہیں وہیں آئی پی ایس کے ٹرانسفر کے لسٹ انتالیسویں بار جاری کی گئی ہے اس بار بھی ویوادوں میں گھرے آئی اے ایس آئی پی ایس نشانے پر رہے ہیں بتانے بدوار رات بارہ بجہ اٹھارہ آئی اے ایس اور انتالیس آئی پی ایس افسروں کی تبادلے کر دیئے گئے ان میں گھوسکانڈ میں فسے آئی ایس نیرچ کے پون وہ پردیب گامڈے کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ مادمک سکشن ندیشک رہے سورف سوامی کو سکشکوں کی دیپاولی افکاش پر روک لگانے کا آدیش کرنا بھاری پڑ گیا چوبیس گھنٹے میں ہی انہیں آدیش واپس کرنا پڑا ساتھ ہی سرکار نے انہیں مادمک سکشن ندیشک کے پت سے بھی روانہ کر دیا وہیں بچھلے دن اور پلتین یکتی سے واپس آئے بھانو پرکاش ایٹو روکو سرکار نے سچیف شرم کوشل ایویم ادھمیتا کارخانہ ایویم بوائلر نیرکشک ادھکش آئی ایس ایل ڈی سی کے پت پر لگایا ہے جبکہ ایسی بھی کیس میں فسے سچیف شرم روزگار ایویم کوشل نیرچ کی پاون کو آئیوکت اپنیویشن بیبھاگ بکانےر کے پت پر لگایا گیا ہے اسی کیس میں فسے ایم ڈی آر ای ایس ایل ڈی سی پردیف گامڈے کو ندیشک پراتو ایویم سنگرہالے بیبھاگ میں تیناد کیا گیا ہے ری ایس انٹرویو کے دوران بیوادوں میں آئے آر پی ایس سی کی سچیف شوہم چودری کو بھی ہٹا کر آئی ایس کمار پال گوتم کو سچیف کے پت پر لگایا گیا ہے اور شخصات بھرتپور الورو دھولپور میں ڈینگو ملیریا و ڈپتھیریہ کے کارن کل چار لوگوں کی موت ہو گئی وہی سیکڑوں لوگ بیمار ہیں جانکاری کے مطاوک بھرتپور جلے کے تھانہ سیور کے گنڈبا گاؤں میں بخار کی وجہ سے دو سگے دو دن میں سگے بھائی بہن ہرش اور پرینکہ کی موت ہو گئی اور ایک بڑا بھائی اب بھی بھرتپور کے نیجے اسپتال میں بھرتی ہے وہی دھولپور کے بسیڑی کے کنگوٹا گاؤں کے رہنے والے آرے ایسی چھٹی بٹالین کے ہیڈ کانسٹیبل راج کمار پاٹک کی بدوار کو بخار سے موت ہو گئی وہی جلے میں اب کورونا کے بعد ڈینگو چکن کنیا کا ویسپورٹ ہو گیا ہے بتانے پچھلے قریب ایک مہا کے دوران تین سو اٹھانوے ڈینگو کے روگ ہی مل چکے ہیں الور میں اب ڈپتیریا فیل رہا ہے وہی راجیب گاندھی سامانے چکسالے کا آئیسولیشن وارڈ میں چار دن میں چار بچے بھڑتی ہوئے اور ان میں ایک کی موت ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ویدان سوا و چناؤوں میں بدوار کو نامکن واپسی کا تمندن تھا اس کے بعد اب بلہب نگر اور دھریعواد میں چناؤں لڑنے والے پتیاشیوں کی استثیت ساف ہو گئی ہے بلہب نگر میں کانگریس کی پتی شکتہ وقت بھاچپا کے ہمت سنگھ جھالا آر ایل پی کے اودیہ لال ڈانگی اور جنتہ سینہ سے دیپیندر کمر سہیت نو پتیاشی میدان میں ہے وہیں دھریعواد میں بھاچپا کے کھیت سنگھ کانگریس کے نگراج مینا بی ٹی پی کے گنیش لال مینا سہیت سات پتیاشی چناؤں لڑنے مدارے میدان میں بھلے ہی مقابلہ ایر پتیاشی لڑ رہی ہے لیکن دونر پارٹیوں میں اصل سیاسی مقابلہ ان رن نیتی کاروں کی بیچ ہے جو یہاں چناؤں کی باغ دور سمال رہی ہے اس خاص قبر میں اتنا ہی دیش و پتیش کی تمام بڑی قبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے ریال نیوز نمسکر